یوکرین یدھ کے اندھ کی ہو چکی ہے شروع زلنسکی کے ہاتھ میں بائیڈن دیں گے برمہ آستر بلادمر پتن کا کیا ہوگا قدم کیا یوکرین پر روس کا ہوگا قبضہ یا پھر چھڑے کا مہاونہ دوستو آج سے تین ماہینے پہلے روس نے یوکرین کے خلاف سین نے اویان شروع کیا تھا اس وقت روس کا لکش تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دو ہفتوں کے اندر یوکرین کو جیت کر واپس آ جائے گا کیونکہ روس کی طاقت کے آگے یوکرین بہت چھوٹا تھا لیکن روس کا یہ باسہ پوری طرح سے پلٹ گیا روس یوکرین کے زمین پر لڑائی میں ایسا الجھا کہ چوتھے مہینے کے شروعات ہونے کے بعد بھی یہ صاف نہیں ہو پا رہا کی یوکرین سنکٹ آخر کار کب ختم ہوگا یہ یدھ اتنا علچ چکا ہے کی اس کے ختم ہونے کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے ہیں یہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں رہا ہے بینہ کسی ہار جیت کے یہ یدھ لگاتار پڑتا جا رہا ہے وہیں اب اس یدھ کو لے کر کچھ نئے دعوے کیے جا رہے ہیں جن سے سنکیت ملنے لگے ہیں کہ اگر روس کا ڈونباس آپریشن کامیاب ہو جائے تو یوکرین یدھ کے اندھ کے شروعات یہاں سے ہو سکتی ہے دوستو اس یدھ کو لے کر جو دعوی کیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کو ایک طرف راحت دے رہا ہے تو دوسری طرف یہ جگہ سے ابھی بنی ہوئی ہے کی آخر اس یدھ کا اندھ کیسے ہوگا اس ویڈیو میں میں آپ کو روس کی طرف سے اٹھائی جا رہے قدموں کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ہی آپ جانیں گے کہ یوکرین اس یدھ کے اندھ کو لے کر کیا کر رہا ہے دوستو جب سے یوکرین روس کے بیچ یدھ شڑا ہے تب سے یہ تناب بنا ہوا ہے کی یہ جنگ کب ختم ہوگی کیونکہ اس یدھ کو تیسرے وشیدھ کی آہٹ مانا جا رہا ہے لگاتار تین مہینے سے زیادہ سمیسے چل رہا یہ یدھ ویشوک تناب بن گیا ہے وہیں اب یہ دعوی کیے جا رہے ہیں کہ یہ یدھ اب ختم ہونے کے گاگار پر پہنچ چکا ہے ویسے جب یہ یدھ چھڑا تھا تو سبھی یہی سوچ رہے تھے کہ یہ یدھ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے اور یوکرین جلد ہی ہار مان لے گا لیکن پوری دنیا کی سوچ تب بدل گئی جب یوکرین نے ہار مانے سب مانا کر دیا وہ لگاتار روس کا سامنا کرتا رہا جس کی شاید کسی کو کلپنا بھی نہیں تھی جس یدھ کو لے کر دو سبتہ میں ختم ہونے کے بعد کہی جا رہی تھی وہی یدھ چوتھے مہینے میں پہنچ چکا ہے جو سبھی کیلئے حیران کر دینے والا ہے حالکہ سینکوں کے شکتی کے حساب سے دیکھے تو روس نے اپنے اکسو نبی وٹالین ٹیکٹیکل گروپس یعنی بی ٹی جی میں سے ایک سو دس کو یوکرین یدھ میں اتار دیا تھا اور ان سینکوں کا لکش اس شیطر کو یوکرین سے پوری طرح سے الگ کرنا تھا جسے یوکرینین سینہ سینکتہ سینہ آپریشن کہتی ہے اور اس جس سے شیطر کو پوری دنیا ڈونباس کے نام سے جانتی ہے روسی سینکوں کا ارادہ ڈونباس میں یوکرینی سینہ کا پوری طرح سے نستنابوت کر دینے کی ہے حالکہ روسی سینہ کا آپریشن دھیما چلا ہے لیکن اس آپریشن میں روس کو بھاری نقصان بھی ہوا ہے اب تک روس کی سفلتہ کو دیکھے تو ستائیس مئی کو لمبے سمیے کے سنگھش کے بعد لائیمین شہر میں روس کا کنٹرول آ گیا وہیں لیزی چانسک کے سیورو ڈونٹسک اور اس کے جڑوہ شہر پر نیانتران استحابت کرنے کے لیے لڑائی چل رہی ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے روس کو کوئی بڑی سفلتہ نہیں ملی ہے لیکن کچھ کچھ ہی جگہوں پر اس کا نیانتران استحابت ہوا ہے روس سینکوں کی لڑائی کوئی چالاخی بھری نہیں ہے اور نہ ہی اب امید بھری ہے بلکہ روسی سینک توب خانوں سے گولوں کے برسات کرتے ہیں اور ٹرنچ سسٹم کے ذریعے عمارتوں پر بمباری کرتے ہیں پھر سڑکوں پر لڑائی لڑتے ہیں لیکن روسی سینکوں کا تیادھرک وناشکاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے کافی سینک مارے گئے ہیں کئی ریپورٹس میں تو یہاں تک دعوے کیے گئے ہیں کہ افگانستان میں دس سالوں کی لڑائی میں جتنے روسی سینک مارے گئے تھے اس سے کئی زیادہ روسی سینک 24 فروری کے بعد یکرین میں مارے گئے ہیں پشمی میڈیا ریپورٹس میں یہاں تک دعوے کیے گئے ہیں کہ اب تک یکرین میں چالیس ہزار روسی سینکوں نے اپنی جان کوا دی ہے یکرین یدھ کو لے کر کئی ریپورٹس میں کہا گیا تاکہ روسی سینہ کو اتنا نقصان ہوا ہے جس کی بھرپائی کرنے میں اسے کئی دشک لگ جائیں گے اس کے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ یکرین یدھ میں روس کے کم سکم 736 ٹینک بارہ سو سے اتھک بختر بند لڑک و واہن اور پیدل سینہ سے لڑنے والے واہن برباد ہو چکے ہیں اتنا ہی نہیں ستائیس لڑک و ویوان اور کم سکم 42 ہیلیکاپٹر بھی دھوست ہو چکے ہیں خاص کا ٹینک اور بختر بند واہنوں کی سب سے سادہ بربادی ہونے کے سنبھاونہ ہے وہی کالا ساگر میں روس کے کم سکم دو یدھ پوت بھی دھوست ہو چکے ہیں ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا روسی سینہ بکھر رہی ہے حالانکہ یدھ ختم ہونے کے بعد ہی آخری نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے لیکن یہ تحہ ہے کہ روس کو بھاری نقصان ہو چکا ہے لہٰذا اب روس رکشاتمک لڑائی لڑنے لگی ہے وہی یکرین کی بات کرے تو یدھ میں اسے بھی بھائیوہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے 22 مئی کو یکرین کے راشت پتی بلوڈیمر زیلنسکی نے کہا تھا کہ ہر دن پچاس سے سو سینک مارے جا رہی ہیں وہی کئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یکرین کے ہزاروں سینک مارے جا چکے ہیں حالکہ یکرین کے کتنے سینک مرے ہیں اس کو لے کر ابھی تک کوئی آدھکاری کا آکڑہ نہیں دیا گیا ہے لیکن زیلنسکی نے اپنے سمبودھن میں کہا تھا کہ اگر قبضہ کرنے والوں کو لگتا ہے کہ لائی مین اور سیوری ڈونٹسک ان کے ہوں گے تو وہ غلط ہیں ڈونباس یکرین کا ہی حصہ رہے گا دوسری اور روسی ویدش مندری سارگئی لابروب نے کہا کہ ڈونباس بینہ شرط پراتوکتہ میں شامل ہے یہ ایک گترود ہے اور اس سے باہر نکلنے کا کیول ایک ہی راستہ ہے وہ ہے نیرنت لڑائی یدھ لمبے سمیں تک چلنے کے سمحاب نہ ہے یکرین اپنی کھوئی ہوئی زمین کو واپس لینے کی یوجنہ بنا رہا ہے حالکہ ان کے سینہ کو اپنے رینکوں میں مانو ہتا ہتوں کے جگہے رنگروٹوں کے ساتھ بدلاؤ اور پرانے تباہی کائیوں کو نیوک کرنے کے ساتھ بدلنے کے عوشکتہ ہوگی اس کے لئے نائی بریگیڈ اور بٹالین بڑھانے کے ضرورت ہوگی امریکہ اور باقی نیٹو دورہ پہلے سے ہی اپورت کیے گئے ہاتھیاروں کے علاوہ انہیں روسی اپورتی لائنوں پر حملہ کرنے کے لئے لمبی دوری کے ساتھیک راکیٹ پرانالیوں کے عوشکتہ ہوگی اسی طرح ہوا میں اس سمیں یکرینین کے پاس جو مسائلے ہیں وہ کچھ حد تک یکرینی لائنوں سے اوپر روسی سوطنترتہ کو سیمیت کر سکتی ہے لیکن انہیں لمبی دوری تک چنوٹی نہیں دے سکتی ہے یہی کاران ہے کہ امریکہ یکرین کو پیٹریئٹ مسائلوں کے آپورتی کرنے پر وچار کر رہا تھا جو اتیا دھک سکشم مدھیم دوری کی ویمان رودھی مسائلے تھیں جو پہلی بار انیس سو نبے کیانبے کے کھاری یدھ کے دوران پرمکتہ سے استعمال کی گئی تھی یہ اپنی لائن سے کچھ دوری پر روس کے ویمانوں کو مار گرانے میں سکشم ہے امریکی ہتھیاروں کے پیکج میں راڈار سسٹم سرولانس راڈار سسٹم ایڈیشنل جیولین اینٹی ٹینک مسائل اور اینٹی آرمر ویپن شامل ہیں جو روسی سینہ میں بھیشن تباہی مچا سکتے ہیں وہیں امریکہ کے اس اعلان کے بعد روس کے ویدش منتری سارگئی لابروب نے امریکہ سمیت پشمی دیشوں کو چہتاونی دی تھی کہ وہ یکرین کو ایسے ہی احتیار نہ دے جو کی روسی زمین پر حملہ کرنے میں سکشم ہو روسی ویدش منتری نے دھمکی بھرے لحظے میں کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بہت ہی بھیانک پرینام بھگتنے پڑیں گے اس سے جو تناو پیدا ہوگا اسے روکا نہیں جا سکے گا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد امریکہ نے یکرین کو ایسے ہتھیار دینے سے منع کر دیا ہے یکرین کے راشت پتی زلنسکی نے روسی سینہ پر دواب بنانے کے لیے امریکہ سے گھا تک امریکی ملٹپل لانچ راکٹ سسٹم کی مانگ کی تھی لیکن جو بائیڈن نے یکرین کو اس پرکار کے ہتھیار دینے سے صاف انکار کر دیا ہے بائیڈن نے کہا کہ ہم یکرین کو ایسے راکٹ سسٹم نہیں بھیج رہے ہیں جو کی روس تک حملہ کر سکے اس کے ساتھ ہی یکرین کو بھاری ہتھیار مہیا کرانے کے مددے پر پشمی دیشوں کے مورچے میں دھرار آ گئی ہے امریکہ اور اس کے یوروپی ایس سہیوگی یکرین کو لگاتار زیادہ شکتی شالی ہتھیار مہیا کرانے کے مددے پر پٹ گئے ہیں فرانس اور جرمنی کے نیترطوں میں پہلا گھٹ یکرین کو لگاتار ہتھیار دینے کا ویروت کر رہا ہے اس گھٹ کو ڈر ہے کہ اس سے سنگھش لمبا کیچے گا اور آرتھک گھاٹا پڑتا چلا جائے گا ایک ریپورٹ کے مطابق اسہمتی کا مکھ کارڑ روس کی اور سے لمبے سمیں تک پیدا ہونے والے خطرے سے ہے یکرین کو روس کے ہاتھوں گوا چکے علاقوں پر پھر سے قبضہ کرنے کے لیے ان ہتھیاروں کے سخت ضرورت ہے لیکن انہیں ڈر ستا رہا ہے کہ روس سیدھے نیٹوں کو دھمکا سکتا ہے اور کوئی بھی تباہی لاسکتا ہے دوستو دونوں ہی دیشوں کے لیے یہ لڑائی ایک دلدل کی طرح بن گئی ہے دین مہینے سے زیادہ سمیں بیٹ جانے کے بعد بھی یدھ کسی بھی دشاں میں جاتا نہیں دکھ رہا کہیں روس حاوی دکھتا ہے تو کہیں یوکرین بازی مارنے کا دعویٰ کرتا ہے فیلحال جنگ راجتھانی کیف سے ہٹ کر ریسٹن یوکرین کے طرف سمٹتی دکھ رہی ہے اس جنگ کو اور لمبا خیچنے کے لیے روس نے یوکرین کے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے وہی اگر روس ڈونباس پر قبضہ کر لیتا ہے تو ہی اس یدھ کے ختم ہونے کے سمبھاونہ جتائے جا سکتی ہے وہی پتے نے اسے اپنی جیت کی طرح دکھائیں گے اور اس یدھ کو نیا اوچت بتانے میں بھی دیر نہیں کریں گے بریٹن کے رکشہ منترالے نے بھی یہ اشنگ کا ظاہر کر دی ہے کہ روس اس تمہین ہی لاکھوں پر قبضہ کرنے میں لگا ہوا ہے اگر وہ ایسا کر جاتا ہے تو زمین پر یدھ کے سمکرن روس کے پکش میں جا سکتے ہیں